آج کے اپیسوڈ پر دسکشن کرنے سے پہلے ایوڈ لائک تو ریکویسٹ یو تو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اور فالو اس آن فیس بک اور ٹویٹر ایس ویل اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ یو گین دو تھروہ پیٹریون آرسو فیس بک ٹویٹر اور پیٹریون کی جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی دسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے اباوٹ سیکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی انڈیا کے اندر مسلم آبادی کی سیٹیزنشپ ختم کر کے اور اردگرد کے جو مسلمان ملک ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش خاص طور پر ان کی ہندو برادری کو انڈیا لاکھے سیٹل کرنے کے لیے جو سی اے اے کا قانون ہندتوہ کی سرکار نے پاس کیا ہوا ہے اس کو پاکستانی مائنورٹیز نے پہلے ریجیکٹ کیا ہوا تھا اب بنگلہ دیش کی ہندو کمیونٹی نے بھی اس کو کلیرلی ریجیکٹ کر دیا ہے ان کا سٹانس کلیرلیز پہ سامنے آیا ہے کہ ہم کسی صورت بنگلہ دیش چھوڑ کے انڈیا نہیں جا رہے بنگلہ دیشی ہندووں کے ایک بڑے لیڈر ہیں منندرہ کمار نات ان کے پاس کیا ہوا ہے کہ ایک دو روز قبل گودی میڈیا کے کچھ جرنلسٹ گئے اس امید پہ کہ وہاں پر جائیں گے تو یہ بنگلہ دیش کے خلاف کچھ باتیں کریں گے اس کو ہم جو ہے وہ مرچ نمک مرچ لگا گے چھاپیں گے کہ یہ دیکھیں کتنے بڑی انیائے ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر ہندو برادری کے ساتھ اور ہمارے جو بھکت حضرات ہوں گے وہ تو گصے میں پاگل ہوں گے اور بنگلہ دیش کو برا بلا کہیں گے اچھا یہ ملنے گئے ان سے اور ان سے سوالات کیے گئے سی اے ایک بارے میں بھی ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہمارے میٹر ہیں چھپن میلی میٹر والے انہوں نے یہ آپ کے لئے ایک پاس کیا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے تو بنگلہ دیشی ہندووں کے یہ جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے حساب سے تو یہ بہت ہی فضول عرکت کی ہے انہوں نے اس کا تو کئی فائدہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہم بنگلہ دیش کو چھوڑ کے انڈیا جانے والے ہم بہت خوش ہیں یہاں پر بھائی یہاں پر زندگی انڈیا سے بہتر ہے انڈیا کا ایک بڑا نیوز آؤٹلیٹ ہے ہندو لیڈر اس ریپورٹ میں وہ مونندرہ کمار کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بائی داوے یہ صرف بنگلہ دیش کی ہندو کمیونٹی کے ہی لیڈر نہیں ہے بنگلہ دیش ہندو بودھسٹ کرسٹین یونٹی کاؤنسل ایک بڑی تنظیم ہے منورٹیز کی وہاں پر بنگلہ دیش میں اس کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں تو بنگلہ دیش منورٹیز کے حوالے سے یہ جو شخصیت ہے یہ بڑا نام ہے یہ کہہ رہے ہیں ایک تو اس کی بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف دیکھیں پروپگنڈا تو بڑا ہوتا ہے یہاں پر تو مطلب بڑے ہی مذہبی دنگ فسادات ہوتے رہتے ہیں اوکیجنلی کوئی سال میں ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے جس طرح کے واقعات انڈیا میں ہر روز ہو رہے ہوتے ہیں لیکن اوکیجنلی اگر ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں گودی میڈیا پھیلا رہا ہوتا ہے انٹرنیشنلائز کر دیتا ہے اس سارے کے سارے مدے کو اب دیکھیں ایک درگا پوجہ وائلنس کو لے کر بڑا ماحول بنایا گیا انڈیا کے اندر اور اس کو بیز بنا گیا انڈیا مسلم کو ٹارگیٹ کیا گیا خاص طور پر آپ نے دیکھے ترپورا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا گیا لیکن انڈیا کے اندر بہت سے ایریاز میں عید نماز تک پبلیکلی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جانور بھی انڈیا کے مسلمان اپنی مرضی کا قربان نہیں کر سکتے عید الازہ پہ لیکن ادھر بنگلہ دش میں کیا صورتحال ہے پچھلے کچھ عرصے میں بنگلہ دشی ہندو کمیونٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں اور اس نے انڈیا نیوز پیپر وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں ہندو برادری یہ ایونٹ مناتی ہے ہم پہلے سے زیادہ مناتے ہیں اب کتنا آپ کہا گیا کہ وہ درگا پوجہ نہیں کرنے دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہلے سے زیادہ مناتے ہیں وہاں کے خود کے جو ہندو برادری کے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں دن رات پروپگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے بھائی وہاں پر دکھی ہیں ہمارے چھپن میلی میٹر والے جو سجن ہیں یہ تو دھرم کی رکشہ کے لیے ہیں ان سب کو پس لائیں گے بنگلہ دشی سے اور انڈیا سے اور یہاں سیٹل کریں گے یہ ہمارے بھائی ہیں ان کے نام پہ انڈیا کے اندر سیاست کھیلی جاتی ہے مائنورٹیز جو بنگلہ دشی اور پاکستان ہیں لیکن ادھر بنگلہ دشی کی ہندو برادری کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ سیٹیزن سیپ چاہیے ہی نہیں انڈیا کے اپنے پاس رکھو ہمیں در ہی سہی ہیں تمہاری بڑی مہربانی آپ کا بھی انڈیا میں بہت سارے نیوز آٹلیٹس ہیں مثال کے طور پر سدرشن نیوز ایک وہاں کا نیوز آٹلیٹ آپ ذرا لگا کے دیکھیں اور دیکھیں اس کی ٹرانسمیشن کس طرح کی ہے یوں محسوس ہوگا پتہ نہیں آپ کو کہ کوئی جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی مذہبی جنگ چھڑ گئی ہے بنگلہ دش کے اندر یا پاکستان کے اندر اور لاکھوں وہاں سے ہندو برادری کے جو لوگ ہیں بس تیار کھنے بارڈر پر بوریا بس طرح لے کے اور انڈیا گزنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن بس وہ سیٹیزن سیپ دیں گے تو آئیں گے اس طرح کے وہاں پر پروپیگنڈے دکھائے جاتے ہیں دن بھر اور پھر اسی پروپیگنڈے کو بنگلہ دش کی جو امیج ہے نا ایزہ ملک اس کو دنیا بھن میں خراب کرنے کے لیے اسی چیز اسی میڈیا کبریج کو استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرا بنگلہ دش کی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بھی انتہائی غلط انداز سے بورٹری کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کوئی آر ایس ایس کی طرح کی دنڈا بردار فوج ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ جا کے لڑیں گے مینورٹیز کے ساتھ لیکن حقیقت اس سے کافی مختلف ہے اور آپ ان کے خود کی زبان سے سن رہے ہیں وہاں کی جو لیڈر ہے ہندو برادری کے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو یہاں بہت خوش ہیں انڈیا کے مقابلے میں بہت خوش ہیں انڈیا میں جو مینورٹیز کے ساتھ حالت ہے نا پاکستان یا بنگلہ دش میں اس سے کئی بہتر ہے ویسی نہیں ہے ہاں یہ فگرز گودی میڈیا آپ کو دکھاتا رہتا ہے میں ایک چیز پر بات کرنا چاہوں گا آخر میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بنگلہ دش میں 1947 میں 30% سے زیادہ کوئی ہندو برادری تھی لیکن آج 11% ہے تو باقی کہاں گئے لیکن وہ اس سے جھوٹ بولتے وقت دو بڑے فیکٹرز کو اگنور کر دیتے ہیں دو بڑے ہسٹوریکل ایوینٹس کو وہ بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ماس مائیگریشن ہوئی تھی ٹوارڈس انڈیا ایک تو 1947 کی ڈیویجن ایٹسیلف جس کے بعد کیا ہوا ہے کہ کئی سال تک انڈیا سے مسلمان بنگلہ دش آتے رہے اور بنگلہ دش سے ہندو انڈیا جاتے رہے پاکستان کے ساتھ بھی یہی حصاب ہوا پاکستان سے بڑی تعداد میں جو ہندو برادری کے لوگ انڈیا گئے اور وہاں سے جو مسلمان تھے وہ پاکستان آئے یہ ہوتا رہا ہے بڑی تعداد ہیں پاکستان کے ادھر کراچی کا پورا شہر وہاں پر جو اردو سپیکنگ کمیونٹی ہے وہ انڈیا سے آئی ہوئی ہے تو بنگلہ دش کے اندر بھی بے شمار ایسی کمیونٹیز ہیں جو کہ انڈیا سے آئے ہوئے ہیں اور بنگلہ دش کے اندر رہتے ہیں ویسے ہی یہاں سے ہندو ادھر چلے گئے انڈیا ایک تو وہاں سے وہ ہندو پاپولیشن کم ہو گئے دوسرا پھر یہ ہوا کہ جو ہی یہ سلسلہ کچھ سال کے بعد رکا میگوریشنز رکی ہیں تو جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہوئی نا تو آپ غور کریں کہ نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ ہو گئی انڈیا اور پاکستان کی اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہندو برادری کے لوگ انڈیا چلے گئے اچھا اس کے بعد پھر جیسے حالات ٹھیک ہونے لگے نارمالائز ہونے لگے تو پاکستان کی دو ٹکڑے ہو گئے سیویل وار اندر چھڑ گئی ملک کے اندر جس وجہ سے مزید بڑی تعداد میں میگوریشنز ہوتی ہیں ہندو برادری انڈیا چلی جاتی ہے اب جب آپ ان سارے ہسٹوریکل ایوینٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بنگلہ دیش کے اندر ہندو برادری کا نمبر ڈکلائن کیوں ہوا ہے بنگلہ دیش کے تین طرف سے انڈیا ہے یہاں پر ہندو برادری کے لیے انڈیا کے اندر میگوریشن کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی بنگلہ دیش کی اسلامی کٹرپن تنظیم تو پتہ نہیں کیا کیا تو بہت سارے جاہل اس کو ہندو جینوسائیڈ بھی کہتے رہتے ہیں اس سے جوڑا جاتا ہے جو کہ حقیقت کے بلکل برخلاف ہے جو انڈیا کے ہندوتوہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان ہیں وہ جب اس چیز کو ڈیپ میں جا کر انالائز نہیں کرتے وہ صرف اوپر اوپر سے فگرز دیکھتے ہیں تو وہ اس پروپیکنڈا کا شکار ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی واقعی کچھ ہوا ہے ہماری برادری کے ساتھ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں اس کے پیچھے کچھ اور ریزنس ہیں حقیقت کیا ہے یہ خود آپ دیکھیں ہندو کمیونٹی کے لیڈر آپ کو آج بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم انڈیا والوں سے کہیں زیادہ سکھی ہیں یہاں پہ اور ہمارا کوئی وہاں واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے انڈیا جانے کا انڈیا ہمارا ملک ہی نہیں ہے ان کو بھلے ہی آپ آفر کریں لیکن انہوں نے سیٹیزنشپ ایکٹ والی آپ کی آفر لینی نہیں ہے آپ کی یہ جو آفر ہے نا صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے مسلمانوں کی سیٹیزنشپ ختم کرنی ہے ان کو فورس کرنا ہے کہ یہ جائیں پاکستان چلے جائیں یا بنگلہ دیش چلے جائیں صرف آپ نے اسی لیے یہ چیز لائے ہیں باقی اس سے یہ جو منورٹیز رہتی ہیں نا بنگلہ دیش کے اندر اور پاکستان کے اندر انہوں نے نہیں آنا وہاں پہ they are much more happier in these countries as compared to the Indian public جو کہ وہاں پہ رہتی ہیں ان کو وہاں زیادہ facilities ہیں